بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت کہاں پر ہے لیکن یہ بات موت پختہ ہے کہ علامہ السان اللہ عزیر رحمہ اللہ کے بولے اور لکھے ہوئے والے جو ہیں وہ پکے ہیں اور موجود ہیں میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں انہوں نے جہلم تقریر کی رافضیوں کے رد میں اور تاریخ یقوبی وغیرہ کے والے دیئے کہ حضرت علی خلافہ سلاسہ ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر رہے چیف جسٹس رہے تو آپ دیکھئے پینتیس سال کے بعد ایک شخص نے ان کی تقریر سنی اس نے کسی سے کسی مخالف سے ان حوالوں کا ذکر کیا شرط لگ گئی تو پینتیس سال کے بعد ان کی لائبریڈی سے وہ حوالے نکل آئے تو ان کی کتابوں میں جو حوالے ہیں وہ ان کی لائبریڈی ہے جو علامہ ابتسام علیہ زہیر حفظہ اللہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی ذمہ داری میں ہے آپ وہاں سے مراجت کر کے ان کی کتابوں میں جو موجود حوالے ہیں وہ بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں